کہ اگر اس فتنے کو اگر اس معاملے کو فوری سیٹل نہ کیا گیا تو ہم تیونس بنیں گے ہم لیبیا بنیں گے میرے بیان کو انڈر اسٹی میٹ نہ کریں آپ کے ہاں ٹیرل فنڈنگ ہو رہی ہے ٹیرل فنڈانسنگ ہو رہی ہے لہٰذا آپ تو جی ٹیرل ایک روگ سٹیٹ ہے آپ تو ایک ٹیرل سٹیٹ ہے انڈیا میں اور باقی جو دشمن موالک ہیں دیکھیں وہ کیسے ڈھول بجا رہے ہیں اس کے پاکستان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں ایف ای ٹی اے کو بھی پھر دوبارہ ہمیں مصیبت پر ڈال دیا تو اوورال ہمیں بڑا نقصان ہوا حکومت کی ناہلی کی وجہ سے دنیا نے اس کا کیا تماشا منایا ہم نے کیا دنیا کو میسج دیا ہمارا سوفٹ میچ کہاں گیا ہمارا جو ان کا ایک شروع سے اپریہنشن سی کہ پاکستان نیوکلر ایسٹرز آر نوٹ سیف دیکن فال انٹو دی ہینڈ آر ایکسریمیسٹ ایلیمنٹس یہ انتہا پسندی کی خندق ہے اور یہ اس مارچنے پر یہ ایک بہت بڑا داغ ہے آپ کیا فیٹم کی لڑائی لڑیں گے کیا آپ اکمانستان کے اندر جو آپ کو اس کے بوٹنگ کیا جا رہا ہے کمیونٹی سے امریکہ سے اس کا جواب آپ کیا دیں گے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈے سے ہمیں گھبرا چکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لیبیا بنانے کی ساجت چل رہی ہے انٹرنیشنل جس سے پتا چل جاتے ہیں پاکستان کے حالات اتنے خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو پتا نہیں کیا سوچ ہے کہ ان کالنہ دم تنظیموں کے ساتھ بات کر رہے اور انہیں بین کیوں نہیں کرتی یہ تنظیم آگے جا کے پاکستان کے لئے خطرہ ہو جائیں گے کیونکہ FATF بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر کی سانستانیں دیکھ رہی ہیں پاکستان کو کس طریقے سے انسے ڈیل کرتا ہے عمران خان کی پولیسی بلکل فیل ہو چکی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کس طریقے سے سنگٹرنوں کو پین کیا جائے بلکہ وہ تو ان کے پیروں میں جا کے پڑ رہا ہے منانے کے لئے اور ساتھی ساتھی نے یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے بھارت خوش ہو رہا ہے ہمارے ملکی حالات دیکھیں اور وہاں پر شہنائیاں بجھ رہی ہیں اور ابھی یہ میسج پوری دنیا میں جائے گا جس سے یہ ہوگا کہ پاکستان بلکل ہی روگ سٹیٹ ہے اور ان کے ساتھ بلکل بھی کوئی بھی سمجھ نہیں رکھنے چاہیے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دیکھئے جس قسم کی یہ سیاست اس وقت ہو رہی ہے کی جا رہی ہے فاتف ذرا پڑ تو لیں فاتف کہتا کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا سرمایہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے آپ کے ہاں ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے ٹیرر فنڈنسنگ ہو رہی ہے لہٰذا آپ تو جی ایک روگ سٹیٹ ہے آپ تو ایک ٹیرر سٹیٹ ہے یہی ہے نا جو ہم بھگت رہے ہیں وہاں پر ورڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیجئے کیا ہے یہ سارے حالات جو سڑکوں پر مزارے ہوئے ہیں اس سے پوری دنیا میں ہمارا جو امیج گیا ہے وہ ہماری بربادی اور تباہی کی بنیاد ہے ہمیں ان کو صرف ایک جتھے کے طور پر ہنڈل نہیں کرنا ہے پاکستان کو انٹرنیشنل ارینہ ایک ریسپیکٹیبل مقام دے آنے آج جوید یہ بات بڑی امپورٹن ہے جوید سمجھنی کوشی کرو اس کو انڈرمائن نہ کریں ہم نے لکھ کے لگا دیا یہ ریڈ جون ہے جو آئے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے اس پوری صورتحال پر جس سے ہم دو چار تھے انتہائی ذمہ دار حلقوں کی طرف سے یہ آیا کہ اگر اس فتنے کو اگر اس معاملے کو فوری سیٹل نہ کیا گیا تو ہم تیونس بنیں گے ہم لیبیا بنیں گے میرے بیان کو انڈرسٹیمیٹ نہ کریں ہمارے وہ سارا کچھ جو عرب سپرنگ میں ہوا وہ پاکستان کو اس طرح کی مثال بنانے کی کوشش کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز ہیڈ ٹو کم انٹو اٹ لیکن آن دا کانٹری میں داہرہ کے ٹی ایل پی کی بات کروں گا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اگر ملک کے محبے وطن ہیں دے نو کہ پاکستان کو اس کو کیا کرائشی دیں چاہیے وہ افغانستان سیچویشن ہے یہ کشمیر ہے یا ٹونٹی ٹو سینیٹرز کا بل چل رہے پاکستان کو کوئرشن کی جا رہی ہے ایکنومک کرائشی دوبے میں ہیں ان انوارمنٹ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ فرانس کا جو ایشو تھا یہ اس پہ کنڈیشن لگانی چاہیے تھی یا آٹومیٹکلی خود کہتے کہ ٹھیک ہے ملک کے بیتری طرف مفاد میں ہم اس کو ختم کریں انہوں نے بھی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کو پورا اس کو ایکسپلائٹ کیا آپ کے منسٹرز کبھی کہتے ہیں کہ یہ بینڈ اورگنیزیشن ہے ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے کوئی کیسی بات کرتا ہے جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں دنیا نے اس کا کیا تماشا بنایا ہم نے کیا دنیا کو میسج دیا ہمارا سوفٹ میچ کہا گیا ہمارا جو ان کا ایک شروع سے کہ پاکستان نیوکلر ایسٹڈز آر نوٹ سیف دیکن فال انٹو دی ہینڈ او ایکسریمیسٹ ایلیمنٹس وہ اور ان کو تقبیت ملی اور پاکستان کے لئے اور مشکلات ہو گئی ہیں ابھی وہ افغانستان میں اسی لئے آکے بیٹھے بھی دو تین چار سو لوگوں کے مارنے کے تو نہیں آئے تھے تو اس لئے ہم نے سوفٹ میں جو بڑی مشکل کر رہے تھے اسلامفوبیا کی بات ہم کرتے پرائمیلس نے کی ہر جگہ بات کی گئی وہ ہم نے سارا دوبارہ زیرو سے ضرب دے دی ایف ایٹی اے کو بھی پھر دوبارہ ہمیں مسئیبت میں ڈال دیا تو اوورال ہمیں بڑا نقصان ہوا حکومت کی ناہلی کی وجہ سے حکومت کی بیٹھ یہ جو ہوتی ہے کمیلیکیشنز کی وجہ سے جن کی نیگویشیسنز کی وجہ سے اور انچرٹنلی کی وجہ سے ہم نے کہاں تک ریڈ لائن اللہ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کراس نہیں کرنا تو ساری چیزیں میں آئی فیلڈ کہ گورنمنٹ باست لیکنگ گورنمنٹ کو سمجھ ہونی چاہیے اور آئی خوب کہ یہ آج اس کو فائنل کر کے لیکن نوٹ آن ٹی ایل پی ٹرمز بہت بڑا ایک پاکستان کی مشکل میں ڈالنے کی پروزیشن ہے ہمارے علماء کو ہمارے جتنے بڑے لکھے مفتی ہیں they all should understand اور کہیں نہ کہیں decide کر لیں کہ پاکستان کیلئے کیا بہتر ہے پاکستانی مفات کیا بہتر ہیں اس سے ہماری دنیا کو ہمارا جو ایک سوفٹ میجر وہ کتنا ڈیمج ہوتا ہے یہ بھام ختم کر دیں یہ بہت ملک کے نقصان دو ہے اتنا نقصان ہوا ہے کہ آپ imagine نہیں کر سکتے آپ انڈیا میں اور باقی جو دشمن موالک ہیں دیکھیں وہ کیسے ڈھول بجا رہے ہیں اس کے پاکستان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں اس لیے جمیل میں ابھی بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ آج جو بات کریں اس پہ عمل کریں اور وہ بات وہ ہونی چاہیے جس سے پاکستان کو نقصان نہ ہو باقی انٹرل پرابیم سوڑی سورٹ اٹا انہوں نے کرزہ لیا ہے انہوں نے پانچ سال میں انہوں نے جتنا کرزہ لیا انہوں نے تین سال میں لے لیا اب آگے ان کی مدد تا تو کتنا اور کرزہ لیں گے لیکن ریٹارن میں پاکستان کو کیا دیا لوگوں کو کیا دیا عام آدمی کو کیا دیا آن کنزومر کو کیا گیا یہاں پر جو مہنگائی ہوتی ہے الٹی میٹری وہ کنزومر کو شفٹ ہو جاتی ہے کنزومر کامنہ رہے عام آدمی ہے دودھ کون پیتا ہے ظاہرے بڑے لوگوں کے بچے بھی پیتے ہیں لیکن یہ جو غریب ہیں ان کے بچے دودھ نہیں پیتے ہیں کیا اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خدا کے واسطے کریش لینڈنگ کرو یہ تو تباہ ہو جائے گا جس طرح سے یہ ٹیک آف ہے ایک آف آپ کا ہوا تو دیکھے گا کون میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں میں سمجھنا ہوں کہ جو خندقیں کھونی ہیں جی ٹی روڈ پہ یہ کنفیجن کی خندقیں ہیں یہ انتہا پسندی کی خندقیں ہیں اور یہ اس مارچرے پر یہ ایک بہت بڑا داغ ہے آپ کیا فیٹم کی لڑائی لڑیں گے کیا آپ اکوانی صاحب کے اندر جو آپ کو اس کے بوٹنگ کیا جا رہا ہے کمیونٹی سے امریکہ سے اس کا جواب آپ کیا دیں گے کہ یہ بغدادی صاحب بیٹھے یہ عرفیت ان کی دیکھے یہ عربی صاحب بیٹھے ان سے معاہدہ ہوا ہے ایک لمبی تبہید باندھ رہے ہیں تو یہ اگر انتہا پسند سکرین پر آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جی مارچرہ کیسے چلنا ہے اور ان سے سوال جواب بھی منائے اور یہ ہمیں حکومت مبارک بات کی مصطحق ہوگی کہ نہیں جی ہم نے دیکھی کون خرابے سے بچا لیا ارے آپ پھر قرابہ ہونے دینا کتنا ہوگا اسی ہزار لوگوں نے جانے نہیں ہے اس ملک کے اندر اور کتنی جانے اور گوانے آپ یہ پولس والے شہید ہوئے ذرا وہ دیکھنا ان کا آپ آگے جا کے مرحل کیا ہوگا یہ رنجرز والوں کا مرحل کیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کنفیوجن جو ہے ایک دفعہ ختم کر دیں اور کہہ دیں کہ یار یہاں پہ طالبان کا طرز زندگی کرے گا تو میری آپ کی بھی خامخواہ میں جان چھوٹے گی ہم بھی کہیں گے کہ یار یہ روزانہ کا جو مسائل ہے ہمیں اندر سے سماج کے جو غم ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں ہم ہر دفعہ امید لگاتے ہیں مجھر صاحب نے پروری دو ادار دو کے اندر ایک لینڈ مارک سپیچ کی کہ ہم کالیتم تنظیموں کو جو ہے بین کر رہے ہیں یہ نام بدل نہیں سکتی پھر وہ ہی ہوا کہ وہی ماملہ رہا چودہ آپ دیکھیں کہ ایپی ایس کے بعد نیشنل ایکشنل پلان ہوا نیشنل ایکشنل پلان بیس نکات کھاں گئے وہ کون سا ڈاکومنٹ ہے یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو معذرت کے ساتھ میں تو اتنا میرا دل دکھا ہے آج دیکھیں کہ یہ ہمیں آپ نجات دلا رہے ہیں ان انتہا پسندوں سے کہ جو جی ٹی روڈ پہ ریاست کو جرگمال بنائیں معاشرے کو جرگمال بنائیں اور مستقل بنائیں تو پھر ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ دو ہزار سنترہ کے اندر اگر ان کے پشت پہ آپ ہاتھ نہیں پھیڑتے آپ ان کو نفاہ پہ پیش نہیں کرتے ان کے سر پہ سرسوگر دیل نہیں لگاتے ان کو حلبے پوری کا ناشتے وہاں پہ جنہوں نے دیئے ہیں وہ بھی میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا لیا کتنے افسوس کی بات ہے